موسیقی پروگرام حالات حاضرہ کے سبی ناظرین کی خدمت میں سید مبشی رفائی کا خلوص برہ السلام پہنچے ناظرین ماہی رمضان المبارک کا یہ مقدس اور بابرکت مہینہ ہم پر سایف اگن ہو چکا ہے اس مہینے میں اللہ کی رحمتیں وافر مقدار میں آسمان سے اترتی ہیں اور اپنے بندوں کا آہاتہ کرتی ہیں ماہی مبارک کے دوران ہمارے معمول کی سرگریمیوں میں قدر بدلاؤ آتا ہے مسلمان زیادہ تر عبادات کا شوف رکھتے ہیں زیادہ عبادات کی طرف راغب ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہمارے کھانے پینے کی آدات ہیں ان میں بھی کافی حد تک تبدیلی آتی ہے اور جہاں تک نارملی ہم بات کریں تو ہم دن میں تقریباً تین دفعہ کھانا کھاتے ہیں لیکن ماہی رمضان میں یہ آدات ہماری بدل جاتی ہیں پروگرام کے آج کی شمارے میں ہم بات کریں گے کہ ماہی رمضان کے دوران اپنی معاملات کو درست رکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کن باتوں سے یا کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے آج کی شمارے میں ہم نے جن مہمانوں کو دعوت دی ہے وہ سٹوڈیوز میں تشریف فرما ہیں میں ان کا تعرف کرائے دیتا ہوں میری بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں معروف عالم دین جناب قاضی محمد عمران صاحب آپ شیخ الحدیث ہیں کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں دینیات پر آپ کی کافی دسترست ہے اور اس کے علاوہ ہمارے سٹوڈیوز میں تشریف رکھتی ہیں محترمہ کوسر پروین صاحبہ آپ شیر کشمیر انسٹیٹوٹ آف میڈیکل سائنسز میں نیوٹریشنسٹ کے عہدے پر تائینات ہیں آپ دونوں مہمانوں کے استقبال دیں عمران صاحب بات کی شروعات آپ سے کریں گے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ماہی رمضان ہمیں پھر سے نصیب ہوا ہے تو اس مہینے میں جس طرح ہمارے معاملات بدل جاتے ہیں ان پر بات کرنے سے پہلے مختصر نہ فرمائیں کہ اس مہینے کی فضیلت کیا ہے تیکھیں جہاں تک اس مبارک مہینے جس میں ہم ابھی زندگی گزار رہے ہیں آج اس کا پہلا ہی دن ہے اللہ تعالیٰ نے اس رمضان میں جو روزے ہمارے وہ فرض کیے ہیں اس کا بنیادی مقصد اور مدع اللہ نے خود بیان کیا ہے لعلکم تتکون اور جہاں تک اس کی فضیلتوں کی بات ہے تو ایک حدیث اس کے لئے کافی ہوگی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کو جنتیوں کے لئے آراستہ کیا جاتا ہے سال کے شروع میں ہیں اور جنت میں جانے کے لئے اس مہینے میں شیعتین کو اللہ تعالیٰ قید کر دیتے ہیں تاکہ بندوں کو عبادت کرنے میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو اور دوسری حدیث میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انسان جتنی بھی عبادتیں کرتا ہے تو فرشتوں کو اس کا علم دیا گیا ہے کہ اس عبادت کا کتنا ثواب لکھا جائے لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے متعلق فرشتوں کو بھی اندازہ نہیں ہے اس کا ثواب عجر کتنا ہوگا اسی لئے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک حدیث کنسی کے الفاظ ہیں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کا ثواب خود بخود ڈکلیئر کر دوں گا فرشتے بھی اس کا اندازہ نہیں کر پاتے ہیں اس کا ثواب اللہ کی بارگاہ میں کتنا ہے اس لئے رمضان کے روزوں کو ذوک و شوک کے ساتھ رکھنا چاہیے اور عبادت سمجھ کر رکھنا چاہیے اللہ کا حکم سمجھ کر رکھنا چاہیے اس میں آپ کو جسمانی فوائد بھی ہیں اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے رضا مندی حاصل ہوتی ہے بلکل قوسر پروین صاحبہ جیسا ہم نے اس کی ادھا آگاز میں کہ ہمارے کھانے پینے کی آدھات بدل جاتی ہیں ہم دن میں تری ٹائم میلز جو ہمارا شیڈول رہتا ہے لیکن اس میں بدل جاتی ہیں وہ آدھات ہم جب روزے رکھتے ہیں تو آج جب ہم ٹائم کی بات کریں تو تقریباً سات بجے افتاری کا ٹائم ہے اور ساڑھے سات بجے سے ہم کھانا شروع کر دیتے ہیں لیکن اس کے چند گھنٹے بعد سہری کا وقت بھی آ جاتا ہے تو اس چیز کو ہم ابھی ایک ابرپ جب یہ بدل جاتا ہے کیا اس میں باڈی میں کچھ چینجز ہوتی ہیں اور کیسے منیج کیا جانا چاہیے اس چیز کو بلکل اس میں باڈی میں چینجز آتی ہیں اور آپ کو بھی پتا ہوگی کیونکہ آپ بھی روزے رکھتے ہوں گے پہلے ہفتے ہم سب کو ایجیسمنٹ لگتی ہے جو پہلے سات دن ہوتے ہیں اس میں ہم کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے ہماری باڈی کو ایجیس کرنے میں کیونکہ ایک ہمارا شیڈول ہوتا ہے ہم صبح اٹھتے ہیں اپنا ناشتہ کرتے ہیں پھر کشمیری حساب سے ہم گیارہ بجے پھر سے چائے پیتے ہیں تو ہماری باڈی جو ہے وہ ٹون ہوتی ہے کہ ہم کو اس ٹائم پہ یہ کھانا ڈیمارڈ ملنے والا ہے اور ایک عادت ہو جاتی ہے جیسے چائے کی عادت ہے ہم سب کو آج ہم سب کو گیارہ بجے کچھ عجیب سی فیلنگ ہوئی جو ہم کو برداشت کرنی پڑے یہ جو فیلنگ ہے یہ ہماری باڈی میں ایسے انزائمز ایسے ہارمونز ریز کرتے ہیں جو ہماری باڈی کو جس کو عام زبان میں بولیں گے کہ ہماری باڈی ٹون ہو جاتی ہے روزہ رکھنی کے لیے ہم یہ مان کے چلیں کہ کوئی ہفتہ دس دن ہم کو لگتے ہیں اور اس کے بعد جب یہ دس دن کے بعد یہ عادت پڑ جاتی ہے اور ہمارے پھر وہ ایڈجسمنٹ ہو جاتی ہے پہرحال اس پر ہم مزید بات کریں گے کیونکہ اس سے جوڑے بہت سارے سوال ہیں لیکن عمران صاحب فلسفہ آپ نے فرمایا کہ یہ یعنی تقوی آپ حاصل کریں اس تقوی کو ہم کیسے دیفائن کر سکتے ہیں تاکہ ایک عام آدمی کی سمجھ میں آ جائے اور وہ تقوی حاصل کریں لیکن تقوی کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی محبت میرے دل میں آ جائے جب میرے دل میں اللہ کی محبت آتی ہے پھر کوئی بھی مشکل سے مشکل چیز میرے لئے آسان ہو جاتی ہے ہم سب کا یہ ماننا ہے کہ ہمیں ایک دن اس دنیا سے جانا ہے نہ ہم اپنی مرضی سے آئے نہ ہم اپنی مرضی سے جاتے ہیں ہمیں آنے کا بھی علم نہیں ہے اور جانے کا بھی علم نہیں ہے اللہ کو علم ہے کب آنا ہے کب جانا ہے اللہ یہ بندے سے چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرا ہو کے رہے میرا بن کے رہے تو میرا بن کے رہے اس کو آپ وفاداری کہہ لیجی اس کو آپ محبت کہہ لیجی اس کو آپ تقوی کہہ لیجی اللہ کا وفادار بندہ بننا یہ اللہ کا مطلوب ہے اللہ اپنے بندوں سے یہ چاہتے ہیں لعلکم تتکون تقوی حاصل کرنے کے لئے اللہ کی معیت اور اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لئے آپ کو دو جگہ محنت کرنی پڑتی ہے ہم جس جسم کے ساتھ رہتے ہیں یہ جسم روح اور بدن کا مجسمہ ہے اس میں روح بھی ہے اور بدن بھی ہے بدن کی اپنی ضرورتیں ہیں روح کی اپنی ضرورتیں ہیں روح جب یہ ماں کے پیڑ سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بالکل اس کو کسی غزہ کا علم نہیں ہے کسی چیز کا مزہ کیسا ہوتا ہے اس کے علم میں یہ نہیں ہے پھر انسان اس کو لذتوں سے آشنا کرتا ہے اسی طرح ہماری روح اس کو بھی کسی چیز کا مزہ معلوم نہیں ہے جب بندہ اس دنیا میں آ کر بالک ہونے کے بعد اپنے روح کو اپنے نفس کو وہ اچھائیوں کی ترغیب دیتا ہے تو یہ نفس اور یہ روح اس سے ہمیشہ اچھائیوں کا مطالبہ کرتی ہے لیکن جو ہی آپ نفس کو اور روح کو برائیوں کی ترغیب دیتے ہیں برائیوں کی طرف لے جاتے ہیں تو جب بھی اس کو تقاضہ ہوگا تو یہ بری چیزوں کا تقاضہ کرے گا نفس کو کچھ چاہیے روح کو کچھ چاہیے اس لیے مولانا روم رحمہ اللہ نے مسئلہ میں بڑا اچھا جملہ کہا ہے ذکر حق آمد این غزہ این روح را مرحم آمد این دلے مجروح را اللہ کی یاد یہ اس زندہ روح کی غزہ ہے اور غزہ کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے ہیں لیکن اگر یہ روح پراغندہ ہو گئی ہے اگر یہ نفس نفس سے امارہ بن چکی ہے تو اس وقت یہ یاد خدا یہ اللہ کی محبت اس کے لیے تریاک بنے گی علاج بنے گی اور بیمار جسم کے لیے جس طرح دواء کی ضرورت ہے اسی طرح اس کے لیے غزہوں کی ضرورت ہے تو اللہ کی خشیت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہمارے پاس روزہ ہے اور دوسرے ہم اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیوں کیا بنیت مقصد ہمارا عبادت ہے اور عبادت میں جس طرح ہم اللہ کے حقوق کو ادا کرتے ہیں اللہ کے احکام کو پورا کرتے ہیں انہی اللہ کے احکام میں سے ایک حکم یہ ہے کہ ہم بستی میں رہنے والے دیگر لوگوں کا بھی درد سمجھ سکیں تو روزے میں ہم اللہ کے لیے خلحال روزی میرے پاس ہے میرا خلحال کمایا ہوا ہے لیکن میں اللہ کی خاطر اس کو چھوڑ دیتا ہوں جیسا ابھی ڈاکٹر صاحبہ فرما رہی تھی کہ گیرہ بجے جو ہمیں عادت ہے چائے پینے کی تو چائے کی خواہش بڑی چاہت ہوئی طلب ہوئی لیکن موجود ہے سب اسباب میرے پاس ہیں میں نے اس لیے اللہ کے لیے ان کو چھوڑ دیا تو کبھی کبھی میرے دل میں جو چائے کی طلب کی وجہ سے میرے بدن کو حلقی فلکی تکان محسوس ہوئی مجھے کبھی کبھی اپنے آس پاس جو لوگ رہتے ہیں جن کو نان شبین کے بھی وہ محتاج ہے کبھی مجھے ان کا خیال آنا چاہیے روزے میں ہمارا ایک فلسطہ یہ بھی آتا ہے ان کا جو سکرب ہے وہ محسوس ہو ان کا درد میں محسوس ہو اس کے لیے اللہ نے ہمیں کہا ایک مہینے تم بھی سکرب سے گزرو سہری میں کھالو لیکن جو ایک خاص وقفہ تمہارا رہ جاتا ہے چودہ پتنا گھنٹے کا اس وقفے میں کہیں تم ان کو بھی دیکھو جن کے ہاں سال گزر جاتے ہیں دن گزر جاتے ہیں اور ان کے ہاں افتار ہی نہیں ہوتی ان کے ہاں سہری ہی نہیں ہوتی بلکل قوصر پروین صاحبہ ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ سہری کے وقت جو روزے دار سہری کھاتے ہیں بہت ہلکا پھل کھاتے ہیں لیکن افتار جب ہوتا ہے تاریخ کے وقت بہت ساری میوے کھاتے ہیں مشروع بات ہوتی ہیں اور بہت ساری نعمتیں ہوتی ہیں جو وہ کھاتے ہیں تو کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے سہت کے لیے اس چیز کو کیسے بیلنس کیا جانتے ہیں یہ ٹھیک بھی نہیں ہے ایسا ایک حساب ہوتا ہے کہ انسان کو بہت بوک لگی ہوتی ہے اور سہری کے ٹائم پہلے افتیار کیا ہوتا ہے پھر شام کا کھانا کھایا ہوتا ہے تو ٹائم گیپ بہت کام ہوتی ہے تو انسان صبح نہیں کھا پاتا ہے جو اس کو کھانا چاہیے اس کے لیے ایک فارملہ یہ ہے کہ صبح بلکل سمپل چیزیں کھانی چاہیے سہری کے وقت بلکل سمپل چیزیں کھانی چاہیے اور افتیار بھی ہمارا سمپل ہونا چاہیے جتنا ہم افتیار میں زیادہ کھائیں گے اتنا سمجھے آپ زہر ہمارے جسم میں رہے گا اور صبح ہم نہیں ممی کی جھٹکی ڈیڈی کی گڑیا پل میں جو بھر بے خوشیاں سے دنیا کھٹی میٹھے باتیں مستی ملاقاتیں دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیا ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ ہمیشہ فریش اس گھر کی بیٹیا کاش میں مہنگی ٹکیا لے پاتیں مہنگی نہیں فینا سوپر واش ٹکیا آزمائیے بہترین چھاگ روزو چندر سوپر شمک مہنگی ٹکیا جیسی دلائی فینا سوپر واش پلاس میں سمائیے فینا ہی لینا اب پائن ترس روپے فینا ٹکیا پر ساٹھ پرم بھو پڑھتا ہے کھیلتا ہے جھولتا اچھلتا ہے دوڑتا کبھی کبھی دوڑ کر رہتا ہے آگے آگے پڑھتا ہے انڈیا رشتوں میں سوچھتا ہو تو ایک بھروسہ ہوتا ہے پل کیا ایسی سوچھتا آپ کے برطنوں میں ہے برطن؟ سوچ؟ نپ نیچر اور شکتی سے نیمبو نیم چندن جیسے قدرتی گوہ جو دے آپ کے برطنوں کو کٹانگ مکت سوچھتا نپ سے کرے برطنوں کی سوچھتا نپ انڈیا میں بنا کرو کے ساتھ اس میں افطار کے وقت پہ لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ اس کے بعد نمازیں پڑھنی ہیں جیسے بیس رکعت نمازیں پڑھتی ہیں انہوں تیس رکعت نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں تو لوگ شاید اس لیے بھی زیادہ کھاتے ہیں کہ اب نمازیں ہوں گی تو یہ حضم ہو جائے گا تو اس میں کیا میڈیکلی کیا کرنا چاہیے؟ میڈیکلی ایک بیلنس ہونی چاہیے دونوں میلز میں یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ کو نماز کے لیے کھانا ہے کیونکہ مہرمزان ہے ہی ہم کو ہر ایک چیز میں اعتدار رکھنا ہے کھانے میں ہر میل میں ہم کو ویسے رکھنا ہے کہ ہم کو تھری فورت ہی اپنا سٹامک فیل کرنا ہے تاکہ جو اس کا کام ہے روزوں کا فاسٹنگ کا جو کام ہے ہمارے جسم میں وہ پورا ہو جائے تو زیادہ کھانا تو کہیں پہ ضروری نہیں ہے نیوٹریشن کی جہاں پر بات کریں مگر بیلنس اگر ہو وہ بلکل صحیح ہے افتیار کے وقت بھی بیلنس کھانا ہے جیسے ہم اناج لے رہے ہیں کوئی دال لے رہے ہیں کوئی دودھ کا کوئی چیز لے رہے ہیں پروڈک وائس سے اور سٹار بھی ہم کو ریفائن چیزوں سے نہیں کرنا ہے جیسے جوس ہیں جو بنے بنائے جوسز ہوتا ہے جس میں چینی بہت زیادہ ہوتی ہے چینی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے اس سے بہتر ہے جو سیدھا میرے ہیں یعنی اپتاک کے وقت ہمیں کھانا ہے زیادہ پہنی پہچے اور ہمارا اور اس کے ساتھ کوئی میوہ لے سکتے ہیں میوہ بھی چینج کرتے رہے ہیں کبھی ایک میوہ کھائے کبھی دوسرا کھائے یہ جو تلی ہوئی چیزیں ہیں یا بیکری کی چیزیں ہیں جو ہم ریفائن چیزیں ہیں ان کو ایوائیڈ کرنا ہے قاضی صاحب اب روزوں کی بات آتی ہے تو تقوی جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم کو حاصل کرنا ہے لیکن تقوی کے ساتھ ساتھ جو روز ہیں ان کے مختلف پہلو ہیں ہمجہت عبادت ہے یہ اس میں دینی پہلو بھی ہے سماجی پہلو بھی ہے نفسیاتی پہلو بھی ہے تو اگر آپ ہمیں اور ہمارے ناظرین کو سمجھائیں کیا کیا پہلو ہیں اس کے اور کیسے اس سے برکات حاصل کی جا سکتی ہے دیکھیں جیسے ابھی بات آگئی روزہ روزہ ہم کہتے ہیں کس کو ہے عرف عام میں لوگ یہ سمجھتے ہیں روزہ کہتے ہیں سہری کے وقت سے گروب آفتاب تک کھانا پینا چھوڑ دینا بلکل یہ اچھی بات ہے کہ ہم کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں یہ شریعت کا مطلوب بھی ہے حکم بھی ہے ڈاکسہ بھی بھی فرما رہی تھی کہ اگر ہم مقوی غزائیں اعتضال کے ساتھ کھائیں گے تو ہماری جسم کو نفع پہنچے گا لیکن روزہ ہم سے اور مطالبات کرتا ہے پہلا مطالبہ ہم سے یہ روزہ کرتا ہے کہ ہم جس طرح اپنے بدن کا روزہ رکھتے ہیں ہمیں اپنے روح کا بھی روزہ رکھنا ہے جو جرائم ہے جو گناہ ہیں جن سے ہمارا جسم بے اعتضالی کا شکار ہوتا ہے ہمیں ان گناہوں کو بھی چھوڑنا ہے یعنی ہمیں آنکھ کا بھی روزہ رکھنا چاہیے جیسے ہم پیٹ کا روزہ رکھتے ہیں ہم موں کا روزہ رکھتے ہیں جناب ہم موں کے راستے سے کوئی چیز جسم میں داخل نہیں کرتے ہیں لیکن آنکھوں کے راستے سے ہم داخل کر رہے ہیں کانوں کے راستے سے ہم داخل کر رہے ہیں اور کبھی کبھی تو اس رمضان میں بھوک کی وجہ سے آدمی کو گصہ آ جاتا ہے مثلا ڈرائیو کر رہے ہیں گاڑیاں دو آپس میں آمنے سامنے ہیں راستہ بہت تنگ ہے دس منٹ آدھے گھنٹے کے بعد بھی کسی نے کسی کو پیچھے ہٹنا ہی ہے لیکن دونوں کھڑکی سے مبارک سر نکالتے ہیں اور ایک دوسری کی تب ترچی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کیوں بھئے روزہ ہے گصہ آ گیا تو گصے پہ کابو پانا یہ بھی روزہ ہے ایک دوسری کی باتوں کو برداشت کرنا یہ بھی روزہ ہے اسی لئے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جس آدمی نے صرف کھانا پینا چھوڑا قول زور جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا جرائم کو نہیں چھوڑا اللہ کو کوئی حاجت ہی نہیں ہے کہ وہ بھوکا رہا اسی لئے نبی علیہ السلام نے ایک موقع بھی فرمایا تھا بہت سارے روزہ دار ایسے ہوں گے جن کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ بھی نہیں ملے گا وجہ وہی ہو ہے کہ انہوں نے اپنے پیٹ کا روزہ تو رکھا لیکن اپنے دیگر آزا کا روزہ نہیں رکھا جبکہ دیگر آزا بھی انسانی زندگی میں وہی عمل کرتے ہیں جو عمل انسان کے جسم میں زندگی میں اس کا پیٹ کرتا ہے پیٹ جس طرح آمادہ کرتا ہے آمال پر اسی طرح دیگر آزا بھی آمال کرتے ہیں تو یہنہ آزا کا بھی روزہ رکھنا ہے آپ نے بھی فرمایا سبر ہمیں سبر کرنا چاہے کبھی کبھی ہم دفاتر میں بے سبری کا مظاہرہ کرتے ہیں بازاروں میں بے سبری کا مظاہرہ کرتے ہیں جہاں بھی ہو بلکہ گھر میں والدین اور میاں بیوی بچے ایک دوسرے سے بے سبری کا ایسا مظاہرہ کرتے ہیں جیسا لگتا ہے کہ روزہ انہی کے آیا اور کہیں نہیں آیا ہے تو روزہ ہمیں جس طرح سماجی اقدار کو سکھاتا ہے کہ روزہ میں ہم نے نفس نے چاہا کھاؤں میں نے چھوڑ دیا کیوں میرا روزہ ہے اسی طرح نفس کبھی چاہے گا کہ میں اپنی بیوی کو ڈانٹوں تو وہاں روزہ میرا ہونا چاہیے کہ نہیں مجھے اپنے نفس کو قابو میں کرنا ہے گھر والی کا تقاضی جذبات یہ ہیں کہ میں اپنے شوہر کو ڈانٹوں تو وہاں تقاضی یہ آنا چاہیے کہ میرا روزہ ہے میں زبان کو استعمال نہ کروں ایسے کبھی بچے تنگ کرتے ہیں تو ہماری ماں کبھی والدین بھی اپنے بچوں کو بددعائیں دیتے ہیں تو اس وقت روزہ رکھنا چاہے لیکن یہ والا روزہ ہمارا صرف رمضان میں نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اعتدال کی زندگی گزارے جب ہم یہاں اعتدال کی زندگی گزار سکیں گے تو دیگر جو بڑے معاملات ہیں وہاں بھی ہم اعتدال کی زندگی بسر کر سکتے ہیں جو ہمارے معمول کے کھانے پینی کی آدات ہیں جیسے ہم صبح چاہیتے ہیں نیند سے جادنے کے بعد اور پھر تقریباً پانچ چھ گھنٹے بعد دو پہر کو کھانا کھاتے ہیں لیکن یہاں پر روزوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے افطار کے وقت کچھ لوگ کھانا کھاتے ہیں اسی وقت کچھ لوگ چائے پیتے ہیں لیکن دو تیر گھنٹے کے بعد ہی دوسرا میل لیتے ہیں جنہوں نے چائے پی وہ کھانا کھاتے ہیں جنہوں نے کھانا کھایا وہ چائے پیتے ہیں اس سے کیا کچھ برے اثرات تو نہیں پڑتے ہیں یا پھر یہ بھی ٹون ہو جاتا ہے پھر باڈی یہ بھی باڈی ٹون ہو جاتی ہے ہمارا صرف مقصد یہ ہے کہ جو ہمارا ڈائٹ ہونا چاہیے وہ بلکل بیلنسڈ ہونا چاہیے اگر ہم بیلنسڈائٹ کہیں تو بیلنسڈائٹ کسے کہیں گے اسے کیسے ڈیفائن کریں گے ہم بیلنسڈائٹ روزوں کے لیے ہمیشہ اگر ہم یہاں یہ آدھا ڈالیں گے تو پورے بارہ مہینے ہم کو وہی آدھا پڑھنی چاہیے جو ہمارا حساب ہے تو بیلنسڈائٹ میں ہم کو جو بہت ہمارے نیوٹریانٹس ہیں جو یہ ہمارا کھانا مکوی گزہ بناتے ہیں وہ اپنے اپنے مقدار میں لینے ہیں جی جیسے چاول ایک حساب میں لینے ہیں سبزی ایک حساب میں لینے ہیں دودھ کا گروپ جو کوئی بھی آدمی معمول میں کوئی خاص مقدار سے لیتا ہے چاول کے کیا اسے کم کرنا چاہیے یا وہی مقدار لینی چاہیے یا پھر بڑھانی چاہیے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس قسم کا کام کر رہے ہیں آپ کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں جیسے آپ اگر ہیوی ورکر ہیں تو آپ کو چاول زیادہ لینے ہیں جیسے مزدور لوگ ہیں آفس گوئنگ ہیں جو بیٹھے ایک جگہ ان کو اس کی مقدار کام کرنی ہے یہ خود ریسائیڈ کیا جا سکتا ہے یہ ہاں یہ اپنے کام پہ محسر ہے وہ آدمی اور عورت کیا کام آدمی کے لیے ایک ریکوائرمنٹ ہے عورت کے لیے ایک ریکوائرمنٹ ہے تازی صاحب اسی بات کو ہم آگے بڑھائیں گے اس میں بھی ایک دینی پہلو یہ ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ جو ہے یہ کھانے پینے کا مہینہ ہے اس میں افطار کے وقت بہت ساری چیزیں تیار کی جاتی ہیں جیسے قوسر پروین صاحب نے فرمایا کچھ پکوڑے سموزے پھر میٹھی چیزیں مشروبات خجور بہت سارے لیتے ہیں تو اس میں کس قسم کا اعتدال بڑھتا چاہیے کیسے کرنا چاہیے ہمیں جیسے ڈاکٹر صاحبہ بھی فرما رہی تھی کھانے پینے کی آدات کے متعلق ہمیں اطبع کی آرہ کو مان لینا چاہیے جو اطبع کی آرہ ہیں طبیلوں کی رائے ہیں جو اس میں ماہرین ہوتے ہیں کو جاننا چاہیے البتہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو قدیم حکمہ فضلہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم اس وقت کھانا لیں جب بوک بہت زیادہ ہو اور اس وقت کھانا چھوڑ دیں جب بوک ابھی کچھ نہ کچھ باقی ہو ورنہ اگر آپ نے حلق تک کھا لیا تو اس کو حضم کرنے میں بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اعتدال جس طرح خود کھائیں جو بھی آپ کو مقوی ہو بہتر یہ ہے کہ قدرتی غزائیں استعمال کی جائیں جو قدرتی غزائیں نہیں ان سے پرہز کریں قدرتی غزائیں جو اللہ تبارک وطبیلہ خود پیدا فرمائی ہیں اور ان کو کسی اور کسی پروسس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے تو اس میں وہ انشاءاللہ مقوی بھی بن جاتے ہیں اعتدال لیکن بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے میادے کے تین حصے کر لیجئے ایک میں آپ کھانا لے لیجئے ایک جگہ کو آپ پانی کے لیے رکھ لیجئے اور ایک جگہ کو اسی ان دونوں کو جب ملنا ہے خالی ہے وہاں چاہے ہوا کی مقدار پہنچ جاتی ہے کوئی اور مقدار پہنچ جاتی ہے کہ اس کو وہاں حضم ہونے میں آسانیاں پیدا ہوں مقوی غزائیں لے لیں جہاں تک کھانے پینے کی بات ہے وہ اچھی بات ہے لیکن وہاں کھانے پینے کے ساتھ ساتھ کھلانے پلانے کی بات ہے ہم جس طرح اپنے دسترخان کو سجاتے ہیں مختلف قسم کی کھانے پینے کی چیزوں سے تو ہمیں آس پڑوس میں بھی دیکھنا چاہے کہ ہم خود کھا رہے ہیں تو ان کو بھی کھلائیں اعتدال ضروری ہے جو بھی آپ کے لیے مناسب غزائیں ہیں ہر ایک آدمی کا مزاج الگ الگ ہوتا ہے کسی کا کچھ مزاج ہے کسی کا کچھ مزاج ہے البتہ خود شریعت نے ہمیں پرہز کی بڑی پابندی کی ہے بڑی پابندی کا حکم بھی دیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطلق امام ترمیزی نور اللہ مرکد نے ایک جگہ لکھا ہے کہ وہ تکلیف میں تھے تکلیف کے بعد آدمی جب بیماری سے ٹھیک ہوتا ہے تو نکاحت اور کمزوری بہت دنوں تک رہتی ہے تو ایک تکلیف میں تھے ٹھیک ہو گئے تھے وہاں نبی علیہ السلام کے دربار میں خجوروں کا دسترخان بچھا ہوا تھا تو سب لوگ تناول فرما رہے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنا مبارک ہاتھ بڑھا دیا موسیقی نبی علیہ السلام کا ہاتھ روکا اور کہا بیٹا تم ابھی بیمارے سے اٹھے ہو یہ غزہ تمہارے لئے مناسب نہیں ہے اس کے بعد ککڑی سلاٹ ٹائپ کی کوئی چیز آئی ہے ککڑی قسم کی تو حضرت علی رکے رہے چونکہ ابھی تو نبی علیہ السلام منع کیا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا علی اس میں سے آپ کھالو یہ تمہاری صحت کے لئے بہت مفید ہے تو غرض نبی علیہ السلام نے بھی اعتدال کی بھی اور پرہیز کی بھی تعلیم دی ہے تلقین کی ہے اس لئے اعتدال بھی ضرور ہے جو غزہ آپ کے لئے مناسب ہے لیکن افطار کے وقت آپ ایسی غزہیں کھالیں کہ آپ کو کہیں آگے تراویے میں کوئی سستی پیدا نہ ہو چونکہ جب آپ آدمی بہت وقفے کے بعد غزہ کھال لیتا تو اس کی وجہ سے سستی پیدا ہو جاتی ہے اور پھر نیند بھی تاری تو ایسی سستی نہ آ جائے کہ آپ کی نماز تراویے ضائع ہو جائے گی تو موتدل غزہ کھالیں جو بھی آپ کو مناسب ہو قدرتی زیادہ بہتر ہے کوسر پرمین صاحبہ کچھ لوگ بیمار رہتے ہیں کچھ دائمی بیماریوں میں مبتلا ہے یا کچھ چھوٹی موڑی بیماریوں میں مبتلا رہتے ہیں جن کو پھر ڈاکٹر کچھ الگ الگ قسم کے مشورے دیتے ہیں تو بیمار لوگوں کو خاص کر جو شگر کی مرس میں مبتلا ہے ان کو ماہی رمضان کے دوران کچھ خاص مسائل درپیش رہتے ہیں ان کو آپ کیا مشورہ دیں گے کہ انہیں کیسے اپنی ڈائیٹ منیج کرنی چاہیے شگر پیشنٹس جو ہیں آدھے جو شگر والے ہوتے ہیں وہ صرف ڈائیٹ کنٹرول پہ ہوتے ہیں تو ان کو جو بھی وہ کھائیں ان کو دیکھ سوچ سمجھ کے کھانا ہے جو دوائی پہ ہوتے ہیں ان کو تھوڑا سا وہ پریز نا پریز کی بھی تھوڑی بہت کر سکتے ہیں کیونکہ دوائی شگر کا یہ کنٹرول کر لیتی ہے جو ڈائیٹ صرف ڈائیٹ بیس پہ ان کو صرف ڈائیٹ کانسلنگ کی ہے یا ڈائیٹ شیٹ دیا ہوا ہے ان کو اس حساب سے چلنا ہے اس میں کیا ہے جیسے وہ جہاں ریفائن چیز ہے جیسے میدہ ہے ایسی چیزیں وہ ایوائیڈ کرنی ہے ان کو ہائی کار فائبر والی چیزیں کھانی ہے سالات کی زیادہ یوز کرنا ہے سبزیاں زیادہ یوز کرنی ہے پھر اگر براؤن رائس ہی افورڈ کر سکتے ہیں تو براؤن رائس کھا سکتے ہیں اگر وہ نہیں کھا سکتے ہیں تو روٹیاں ہول ویٹ کی کھائیں ان کو کہیں پہ یہ چیزیں نہیں کھانی چاہے جس سے ان کے شگر میں سپائک ہو جائے اور ان کے چکر آ جائے روزہ ٹوٹ جائے آئیسی چیز ہو جائے خجور کا بہت لوگ ان کو مشورہ دیتے ہیں خجور کھانے چاہیے وہ کھا سکتے ہیں مگر اعتدال میں افتیار کے وقت بس تین خجور دو یا تین جو ان کے دو یا تین خجور ہیں وہ ایک فروٹ ریپلیس کرتے ہیں جیسے یا وہ ایک سیب کھا سکتے ہیں یا وہ تین خجور کھا سکتے ہیں کیونکہ اس کا جی آئی بہت زیادہ ہوتا ہے جی آئی کا مطلب ہے کہ یہ سپائک کرے گا شگر کو خجور اگر تین سے زیادہ کھائیں گے اس کی زیادہ ہو سکتا ہے وہ پرابلم سوچتے ہیں اس لئے ان کو وہ سمجھے فوق فوق پہ قدم رکھنا ہے ان کو ہر ایک چیز دیکھ داکھ کے کھانی ہے مطلب ہمارے مشورے سے جو ان کو ڈائیٹیشنز بولیں گے ان کو بالکل اسی حساب سے جانا ہے اور ایسی چیزیں نہیں کھانی ہیں جو ان کو منع کی گئی ہیں جیسے جوس پینے بیٹھے شگر والی چیزیں کھائیں جو بازار میں ریڈی میں جوسز ملتی ہیں اور ایسی چیزیں کھائیں یا میدے کا استعمال میدہ اور شگر ایک ہی چیز ہے یہ عام لوگوں کو نہیں پتا ہے دیمنچ پاتا ہے ان کو پتا ہے کہ بس نمکین کھانا ہے چینی والا نہیں کھانا ہے میدہ ان کو لگتا ہے کہ روٹی ہے یہ کھا سکتے ہیں جو میں اپنی پریکٹس میں دیکھ لیکن میدہ یہ آپ کا سپائک بہت ہائی کر دیتا ہے اس لئے بیکری ان کے لئے ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے قاضی صاحب ایک مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے جیسے بیماروں کی ہم نے بات کی کچھ لوگ مریض رہتے ہیں جن کو دوائیاں کھانی پڑتی ہیں وقت وقت پہ یا جیسے اگر ہم نے ابھی ڈائیوٹیز کے پیشنٹ کی بات کی کبھی کبھی شگر کا لیول بہت ڈاؤن ہو جاتا ہے اور ان کو کوئی میتھی چیز کھانی پڑتی ہے تو ان لوگوں کو کیا کرنا چاہیے ماہی رمضان کے دوران ان دیکھتے بلکل اسلام نے ہر محاذ پہ ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کی ہے ہم کہتے ہی ہے کہ اسلام اعتدال کا مذہب ہے کھانے پینے پہ ہمیں پرہز پابندی آئید کر دی گئی کہ ہم موں کے راستے سے یا ناک کے راستے سے جسم میں کوئی چیز داخل نہیں کر سکتے ہیں اب کوئی آدمی بیمار ہے بیمار خود تائے کرے گا کہ میں کیسا بیمار ہوں قرآن کریم نے تو خود دو جگہ ذکر کر دیا کہ جو آدمی بیمار ہے اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے اگر ایسا بیمار ہے مثلا کبھی کسی کی سرجری ہوئی ہے جیسے آپ نے فرمایا کوئی شگر کا مریض ہے جس کو گھنٹے آدھے گھنٹے کے بعد ضرور کچھ گزہ لینی پڑتی ہے ورنہ اس کا شگر لیول اتنا ڈاؤن ہو جائے گا کہ وہاں زندگی کے لالے پڑ سکتے ہیں تو وہاں شریعت ان کو اجازتیں دے گی کہ آپ روزہ چھوڑ دیجئے بعد میں اس کی قضا کر لیں گے لیکن کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جہاں آپ کو میڈیسن کی ضرورت بشکل انجیکشن ضرورت پڑتی ہے آپ کو کیپشول لینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو اگر آپ روزہ رکھے ہوئے ہیں اور آپ کو انجیکشن کی ضرورت پڑتی ہے تو روزے میں آپ انجیکشن کر سکتے ہیں اس سے آپ کے روزے پر کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا انجیکشن آپ کے دو طرح کے ہیں آپ چاہے مصر میں کر لیتے ہیں یا رگز میں کر لیتے ہیں آپ کو جہاں بھی انجیکشن کرنے کی ضرورت پڑے گی اس میں یہ سوال بھی آپ کے ذہن میں آ سکتے ہیں اس وقت ویکسنیشن کی بات ہو رہی ہے بلکل میرے ذہن میں یہ سوال آیا آپ کا روزہ ہے آپ کو ویکسن کی ضرورت پڑتے ہیں چونکہ اس کے دو مرحلے ہوتے ہیں تو آپ پہلا مرحلہ بھی استعمال کیجئے دوسرا مرحلہ بھی استعمال کیجئے چونکہ آپ کے موہ یا ناک کے راستے روزے کے دوران آپ ویکسین کر سکتے ہیں کوئی بھی دوائی لے سکتے ہیں صرف موہ اور ناک کے راستے سے آپ کے جسم میں کوئی دوائی یا غزہ نہیں جانی چاہیے اب مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ ایک آدمی نے روزہ رکھا اب وہ بیمار ہو گیا اس کو ضرورت پڑی اس کو دوائی لینے کی ضرورت پڑی گی تو ہم تجویز کریں گے اس کو کہ آپ گل کوز لے لیجئے آپ ویکسین لے لیجئے آپ انجیکشن لے لیجئے لیکن کوئی کچھ بیماریں ایسی ہوتی ہیں جہاں آپ کو کیپشو لینے لینے پڑتی ہے جہاں آپ کو دوائی کی ٹکیا ہی لینے پڑتی ہے تو وہاں شریعت آپ کو اجازت دے آپ ٹکیا استعمال کیجئے روزہ ٹوٹ گئے فیلال آپ اپنی زندگی کی خبر لے لیجئے روزے کا بعد میں دیکھتے ہیں مثلا مجبوری کے حالت میں آپ کو روزہ توڑنا پڑا آپ کو بیماری ایسی ہو گئی کچھ تکلیف ایسا کوئی مسئلہ ایسا پیدا ہو گیا کہ آپ کو دوائی لینے کی ضرورت ہے اور وہ بھی مو یا ناک کے راستے سے تو اس وقت شریعت کہے گی آپ روزہ چھوڑ دو روزہ توڑ دو جب آپ ٹھیک ہو جاؤ گے تو یہ اس ایک دن کی قضاء آپ کو کرنی پڑے گی جی بلکل قوسر پروین صاحبہ ہمارے پاس اب وقت بہت کم بچا ہے میں آپ سے ایک میسیج لینا چاہوں گا جو ہمارے ناظرین آپ کو اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ ان کو سہری اور افطار میں کھانے پینے میں کس قسم کی احتیاط پر پیجائے کیسے کھانا پینے چاہوں گے سہری میں ان کو مکوی گزہ مطلب چاول لے لیں اس کے ساتھ دال میٹ لے لیں جو بھی ہوگا چکن ہوگا وہ لے لیں تیل کا مقدار کام کرے تلنا کام کرے اس چیز کو ٹھیک ہے پھر افتیار پر وہ دودھ لے سکتے ہیں دودھ پانی دودھ خجور میوہ یہ سب پھر جو ہمارا کھانا ہوتا ہے جیسے ہمارا سہری کا کھانا ہوتا ہے اس سے تھوڑا زیادہ لے کیونکہ اس وقت انسان کھا سکتا ہے صرف یہ جو ان کو اس میں نہیں کرنا چاہیے وہ یہی تلیوی چیزیں نہیں کھانی ہیں بزار کی چیزیں ریفائن چیزیں نہیں کھانی چاہیے ان کو چینی کی مقدار زیادہ نہیں لینی چاہیے تھوڑی بہت چینی کی مقدار لے سکتے ہیں اور جیسے ایک میل وہ بلکل بھر کے کھائیں اور پھر صبح کچھ نہیں کھائیں اپنے جو ان کا پیٹرن ہے تین یا چار میل میں اس میں بیلنس رکھیں آج کا سوشل میڈیا کا چلن ہے ایک خبر آئی تھی سوشل میڈیا جب بھی رمضان کا مہینہ ہاتا ہے تو ایک خبر آتی ہے کہ روزے دار یہ نوٹ کریں کہ ان کو الاجی کھانی چاہیے سہری میں تاکہ دن میں پیاس کا احساس نہ رہے کیا یہ صحیح ہے الاجی بہت اچھی چیز ہے اس سے نہیں رہتی ہے پیاس اگر دہی میں ڈال کے کھائیں گے دہی دودھ پنیر یہ سب چیزیں اچھی ہیں دہی الاجی اچھی ہے ہمارے پاس جو یہ ہے ہمارے جو ہیں سپائسز کم مقدار میں یوز کرے تو وہ جسم کے لئے اچھے رہیں گے ہر کوئی چیز اور قاضی محمد عمران صاحب اب ہم نے آغاز میں کہا تھا کہ مسلمان اس مہینے میں عبادات کی طرف جو ہے راغب ہو جاتے ہیں شغف پیدا ہو جاتا ہے عبادات کا کچھ لوگ راتوں کو بھی نہیں سوتے ہیں دن میں روزہ رکھتے ہیں رات کو عبادات کرتے ہیں تو آپ کا کیا پیغام رہے گا کیسے یہ سب منیج کرنا چاہیے تاکہ معاملات جو زندگی کے ہیں وہ اتنی متاثر نہ ہو کہ جیسے آپ دکھا تھا ایک پھر جان کے لائے گا بلکل حضرت نبی پاک علیہ السلام کے ایک صحابی کا واقعہ میرے ذہن میں آ گیا مقصر وقت میں عرض کر دوں گا ایک صحابی نے تائے کر رکھا تھا کہ میں تو دن بر روزہ رکھوں گا اور راتوں کو عبادتیں کروں گا تو ان کے والد صاحب ان کا یہ منظر بھاپ گئے ان کی اہلیہ کو دیکھ کر تو نبی علیہ السلام سے شکایت کہ حضور علیہ السلام نے ان کو بلایا اور بلا کے جب ان سے مشورہ کیا تو وہ اسرار کرتے رہے کہ میری عبادتوں کو بڑھانے کی اجازت ملے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا اے میرے امتی تیرے بدن کا تیرے اوپر حق ہے اس حق کو ادا کرو اس لئے عبادتوں میں اعتدال رکھیں رمضان میں کسرت سے عبادتیں کریں لیکن آپ کے بدن کو جتنی دیر آرام کی ضرورت ہے اتنی دیر آرام کریں ایسا نہ ہو کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز میں سو رہے ہیں آپ سوئیں اس ارادے سے کہ آپ کی نیند بھی آپ کے لئے عبادت بنے تو سوئیے اس لئے تاکہ عبادتوں میں لذت ہو عبادتوں میں نشات پائدہ ہو اللہ کرے یہ رمضان ہمارے لئے خیر و برکت کا باعث بنے اور مغفرت کا باعث بنے بہت شکریہ قاضی محمد عمران صاحب آپ سٹوڈیز میں تشریف لائے آپ کا بہت بہت شکریہ اور قوسر پروین صاحبہ آپ کی تشریف آوری کے لئے بھی آپ کا بہت شکریہ ناظرین پروگرام کے آج کی شمارے کا وقت یہیں پہ اختتام کو پہنچتا ہے اس وقت ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ نگے بان